بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی وارڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہی بتاتی چلتی ہوں شیئر کرتی ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اگدم سے بیوٹی چینل پر کیا گیا ہے آپ لوگ دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زبردست لگے گی یہ ریسیپی اور بہت زیادہ ایزی بھی ہے آج کی اس ریسیپی میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے فروٹ سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں ریشن سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں کریم چھارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ہر کوئی چوائس یعنی ہر کسی نے الگ الگ نیم رکھے ہوئی ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ریشن سیلڈ کی ریسپی ہے آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ہیلپل رہی گی جن لڑکیوں کو نہیں آتی ہے لڑکیوں کو نہیں آتی ہے نیو نیو شادی ہوئی ہے اور نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کوکنگ اگرہ تو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ اس میں ایزی وے ہے اور بہت آسان طریق ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں بتاتی چلوں یہاں پہ بھی یہ میری بھا بھی بنا رہی ہیں اور وہ بنا رہی ہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دوں اور ساتھ ساتھ میں کھڑے کھڑے میں بھی ہی سیکھ رہی تھی انہوں نے سب سے پہلے اس میں ڈالی ہے جو ہے کریم فل ایک ڈبا کریم کا ڈالی ہے اس میں اب یہ مائنیز ایڈ کریں گی آپ لوگوں نے یہ مائنیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تقریباً آپ لوگوں نے ہاف اس میں ڈال دینا ہے ہاف سے تو رسبل کی زیادہ ہی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے فرسٹ میں دکھایا تھے وہ جو باؤل میں پڑے ہوئے تھے سیپ کٹے ہوئے ایپل جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت زبادہ ٹپ رہے گی خاصوں پہ اس چاڑ کے لئے کسی بھی چاڑ کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سیپ ہم کٹنگ اگر رکھتے ہیں تو وہ جو ہے کالو ہنا شروع ہو جاتے ہیں تو بورا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے بہت زبادہ تو یہاں پہ میں نے چینی بھی ایڈ کرتی ہے جو ہے 2 ٹی سپون بڑے کھانے کی چمچ اور ہاف یعنی 1.5 ٹی سپون ایڈ کی ہیں اور جو میں سیپ کا بتا رہی تھی وہ تھا یہ کہ جو آپ لوگ ایپل وغیرہ جو آپ لوگ کے پورے بلیک ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ چاہیں تھوڑا سا دودھ لیں ہاف کپ بھی دودھ لیں جتنے بھی ایپل ہیں جتنا بھی اتنے ہوں اس میں اتنا پانی ڈال دیں ایپل کی حساب سے جو جتنے بھی ایپل آپ لوگ نے کٹنگ کی ہیں وہ اس میں ڈیپ ہو جائیں اور آپ لوگ اس ہی میں کٹنگ کریں یعنی اس ہی پانی میں اپنے ایپل کو کٹنگ کریں اس کا بلکل بھی بلیک کلر نہیں ہوگا اور وہ بلیک نہیں ہوں گے چاہے وہ چارٹ بننے کے بعد اس کے بعد آپ نے جب تک بنانی ہے کچھ بھی نہیں ہوں آپ اس کے اندر ڈیپ ہی رہنے تھے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھا جیسے کہ میں اس میں چینی ایڈ یعنی کہ شوکر ایڈ کی ہے 2.5 ٹی سپون ایڈ کی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے اس کو اچھے اس طریقے سے مکس کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ شوکر ہے اس میں اچھے اسے مکس ہو جائے اچھے اسے بلینڈ ہو جائے مکس 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 کرنا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ لوگ جو اس کا مکس کرنا ہے تھوڑا سا پتلا بھی ہو گیا تھا جب ہم لوگ نے اس میں چھینی ایڈ کی شوکر بہت اچھا سا اس کا مکس کرنا ہے اب اس میں میں آپ بھابی کو کہتا ہی کہ آپ لوگ پس دکھا دیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جو یہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھے اس ایپل بلکو بھی بلیک نہیں ہوا ہم لوگوں نے اچھے سے چھان لیا ہے چھانے کا یہ فائدہ ہوگا آپ لوگ کو جانتے ہیں جب کسی بھی چیز میں پانی ہو تو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بورا لگتا ہے اور ٹیس بھی تھوڑا سا خراب سا ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کر کریں ہر چیز کو اچھے سے خوش کر کے یعنی اچھے سے چھان کر پانی سے ساف شفاف کر کر پھر ایڈ کر کریں مکس کیا کریں سب چیزیں اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے یہ مکس پائنیپل مکس فروٹ جو ملتا ہے ڈبا پورا ایزیلی آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ مارکیٹ سے کسی بھی بیکری سے بھی مل جائے گا اور یہ دیکھیں جو شوپ وغیر پر بھی مل جاتا ہے اب یہ اگر آپ لوگ چاہیں اس کی سلائٹ اسی طرح بڑے رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چھوٹے اسی کے سلائٹ چھوٹے کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے میرے میں سے ایک مسٹیک ہو گئی تھی یعنی کہ ہم سے بھابی سے تو ہم لوگوں نے اسی میں اسی طرح سے اوپا سے ڈال دیا تھا تو آپ لوگ چاہیں تو اسے پہلے سے ہی یعنی کسی اور باکس میں نکال اس میں سے کٹنگ اس میں سے لے لے کہ اس میں کٹنگ کر کر آپ لوگ ڈال دے رہے ہیں اور اس طرح سے آپ لوگ جتنے بھی زیادہ بڑے سلائٹ سمینن کو کٹنگ کر لیا باکہ یہ مجھے ٹھیک لگا اگر آپ لوگ نے سارے کرنے آپ سارے کرنے اس طرح سے آپ لوگ کر لیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے آپ دیکھ لیں اگر اوکاسور پہ اپنے پائنیپلز یا فروٹ مکس فروٹ کوئی بھی باکس ہوتا ہے تو اس کا اچھے سے پانی نکال کر اس کو اچھے سے پہلے چنگیری میں رکھ لیں تاکہ تھوڑا سا بھی اگر پانی ان میں رہ جائے تو آپ لوگ انہیں اچھے سے خوش کر لیں اور پھر اپنی چارٹ میں ایڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو یہ ہے ایک اچھی سی سٹف ہے جو خراب نہ ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے خجورے بھی ایڈ کری ہیں اگر آپ لوگ کی چوائز ہے کہ کافی لوگوں کو نہیں پسند ہوتی ہیں کافی لوگوں کو پسند ہوتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسی بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نہیں ایڈ کیا کیونکہ مجھے نہیں پسند تو یہ بلیک پیپر ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں نمک تھوڑا سا چاہیں ضرورت ڈالنا چاہیں لیکن ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں اس طریقے سے ڈرائی فروٹ آپ لوگ ڈرائی فروٹ ڈالیں مجھے نہیں پسند تو میں نے نہیں ڈالیں لیکن طریقہ یہ ہی ہے بس آپ لوگ پسند ڈرائی فروٹ مجھے ضرور بتائیں اور مجھے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی نیکس ویڈیو میں نیو آئیڈیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ آپ لوگ بکھا لیں تو بتائیں مجھے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ ریسپی کیسی لگی تب بہت سارا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں